اسلام علیکم یہ لیکچر نمبر ٹین ہے اور یہ کنٹینویشن ہے ہمارے لیکچر نمبر نائن کی پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت کنسپچول قسم کی باتیں کی تھی کہ ونڈو کلاس کیا ہوتی ہے اس کو ریجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا میسیجنگ آرکیٹیکچر ونڈوز کا دیکھا تھا ہم نے سب ہی باتیں سب ہی کنسپچول کی تھی ہم نے ونڈو کلاس و انڈی کلاس سٹرکچر کو دیکھا کہ اس کے کیا کیا ممبرز ہیں اور آپ ونڈو کلاس کیسے ریجسٹر کرواتے ہیں پھر ہم نے کریئٹ ونڈو کا فنکشن دیکھا تھا لیکن ہم نے کوئی اس سچ کوئی کونکریٹ اگزامپل نہیں دی تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ایک کونکریٹ اگزامپل کے پر بیس کرے گا اور ہم چاہیں گے کہ آج ہم ایک کمپلیٹ ونڈوز کی ایک رننگ اپلیکیشن جو ہے وہ بنائیں آج کا لیکچر اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم جو ونڈوز کا سٹینڈرڈ سکیلٹن ہے اپلیکیشن کا مثلا پہلے تو ہم نے ایک ٹریویل سی اپلیکیشن بنائی تھی میسیج باکس والی جو پچھلا لیکچر تھا اس سے بھی لیکن اس میں ہم جو سٹینڈرڈ سکیلٹن ہے ایک ونڈوز اپلیکیشن کا جس طرح کی ایک ونڈوز اپلیکیشن آپ کو پروفیشنل نوائیمٹ میں نظر آتی ہے اپی آئی بیسٹ اپلیکیشن ونڈوز ون ترٹیو بیسٹ اپلیکیشن ہم اس طرح کی اپلیکیشن بنانے کا آج کے لیکچر سے آغاز کریں گے آج کا لیکچر ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آج اور اس سے آنورڈز لیکچرز گریجولی انٹرسٹنگ ہوتے جائیں گے آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی لرن کرنے کو اور آپ ابھی تک جن چیزوں کو مستریس سمجھتے آئے تھے کہ یہ نمالوم یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ اپن اپ ہونا شروع ہوں گی اور آپ کو ونڈوز کی آرکیٹیکچر کا اور اس کی اپلیکیشن کی آرکیٹیکچر کا صحیح طرح سے آئیڈیا ہوگا تو شروع کرتے ہیں ہم تھوڑا سے ریویو لے لیتے ہیں کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے سب سے پہلے جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کی مین ونڈو کریٹ کرنے کے لیے آپ ایک ونڈو کلاس ریجسٹر کرتے ہیں ونڈو کلاسس بیسکلی ٹائپس آف ونڈوز ہیں جو کہ مارکٹس آف ونڈوز کریٹ کر سکتی ہے تو جب آپ اپنی کوئی پرٹیکلر ٹائپ کی ونڈو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ ونڈو کریٹ کرسکیں آپ کو ونڈوز کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس ٹائپ کی ونڈو ریجسٹر کر لو یعنی کہ یہ ونڈو کلاس ریجسٹر کر لو آپ ریجسٹر کلاس فنکشن کال کرتے ہیں اور ریجسٹر کلاس کا فنکشن جو ہے اس کو آپ ایک پوائنٹر ٹو سٹرکچر پاس کرتے ہیں وہ سٹرکچر ہے ونڈی کلاس سٹرکچر ونڈو کلاس سٹرکچر ونڈو کلاس سٹرکچر جو ہے اس کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی ونڈو کس قسم کی ہوگی اس کے مختلف بیہیوئرز ڈیفائن کرتا ہے ونڈو کلاس سٹرکچر اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک دو ہم نے دیکھے تھے ہم نے نوٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں آج ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں جیسے سٹائل ہے اور ونڈو پروسیجر ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ کلاس سٹر کر چکتے ہیں تو ونڈو آپ کو ایک ویلیو ریٹن کرتی ہے اگر وہ نل ہو تو اس کا مطلب ہے کلاس سٹرکچر نہیں ہو پائی اور اگر وہ نل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کلاس سٹرکچر ہو گئی اگر آپ صحیح سکسفلی کلاس ریجسٹر کر پائے ہیں تو اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے ونڈو کریٹ کرنے کا یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کریٹ ونڈو کا فنکشن ہے جس کے طرح آپ ایک ونڈو کریٹ کرتے ہیں جو ہی آپ نے ونڈو کریٹ کی تو ٹھیک ہے ونڈو کریٹ ہو گئی اب آپ کی اپلیکیشن چلنے لگی ہے اس نے ایک ونڈو کریٹ کر دی ہے تو آپ جتنے میسیجز کی بورڈ ماوس جتنے سسٹم میسیجز ہوں گے وہ آپ کی اپلیکیشن کی طرف بھیجنا شروع کر دے گا آپ کی اپلیکیشن میسیج کیوں جو ہے اس میں میسیجز آتے تو رہیں گے لیکن انہیں ریٹریو کرنا یا انہیں نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ گیٹ میسیج فنکشن کال کرتے ہیں ایک ایک کر کے میسیجز ریسیف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈسپیش میسیجز کال کر کے یہ میسیجز ونڈوز کو اپنے پروگرام کی جو ونڈوز ہیں ان کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کرنٹ جو ہماری اپلیکیشن ہوگی اس میں ایک ہی ونڈو ہوگی ہمارے پروگرام کی مین ونڈو تو ڈسپیش میسیج کیا کرے گا وہ اس ونڈو کو میسیجز ڈسپیش کر دے گا تو آئیے اس کو ذرا آپ کانکریٹلی دیکھتے ہیں جی ایک نکتہ جو ہے وہ ہم بعد میں بھی دیکھیں گے اس کو ہمیں ابھی تھوڑا سا ریٹریٹ کر لے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ونڈو کلاس ریجسٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کریئٹ ونڈو کال کرتے ہیں کریئٹ ونڈو جو ہے وہ ایک ونڈو کریئٹ کرتا ہے آپ کی سکرین کی اوپر یا ونڈوز کے پاس میموری میں بھی اس ونڈو کی جو ریکوائمنٹس ہیں جو بھی میموری وہ ونڈوز لیتی ہے ونڈو کے پاس دیسٹرائے ونڈو کا فنکشن کال کرتے ہیں دیسٹرائے ونڈو انیسنس is opposite to کریئٹ ونڈو کریئٹ ونڈو ونڈو کریئٹ کرتا ہے اور دیسٹرائے ونڈو جو ہے وہ ونڈو کو دیسٹرائے کر دیتا ہے سسٹم سے غائب کر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ونڈو کلاس سیمپل ونڈو کلاس ریجسٹر کرتے ہیں آپ کی جو اپلیکیشن ہے پہلے آپ ایک ونڈو کلاس ریجسٹر کرتے ہیں یہ ایک بسیکلی رننگ اپلیکیشن ہے آج کے لیکچر کے اینڈ پر پہنچ کر یہ ایک مچور رننگ اپلیکیشن بن جائے گی ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری کامپریہنشن میں مدد ملے تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک ونڈو کلاس ریجسٹر ہو رہی ہے ہم دو وریابلز یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں اوپر ایک ایٹم ہے کلاس ایٹم اور ایک ہے ونڈو کلاس ٹائپ کا سٹرکچر ہے ویو سی ویو سی ایک سٹرکچر وریابل ہے اور کلاس ایٹم جو ہے وہ ایک ایٹم ٹائپ کا وریابل ہے ہم نے ویو سی جو سٹرکچر ہے ونڈو کلاس کا اس کے بہت سارے ویمبرز یہاں پہ فل اپ کی ہوئے ہیں ان میں ویلیوز انشیل آئیز کروائی بھی ہیں اسائن کروائی بھی ہیں اور یہ ساری ویلیوز اسائن کروانے کے بعد ہم نے نیچے ریجسٹر کلاس کال کیا ہوا ہے جو ایکسپریشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاس ایٹم اس ایکول ٹو باٹم کی طرف دیکھئے کلاس ایٹم اس ایکول ٹو ریجسٹر کلاس اور اس کو ہم اس سٹرکچر کا یوز کرتے ہوئے اس قسم کی ایک کلاس ریجسٹر کر دے گی اب کلاس ایٹم اس کی ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کلاس ایٹم کو چیک کریں بہت اہم نکتہ ہی ہے یہ نکتہ اس لیے اہم ہے کہ ویلیوز میں جتنے بھی فنکشنز ہیں جیسے create ویلیو ہے آپ کا ریجسٹر کلاس ہے ہم اور بھی کافی سارے ای پی ای فنکشنز دیکھیں گے وہ سب کے سب فنکشنز فیل ہو سکتے ہیں یعنی وہ فنکشنز جو ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فنکشنز جو کام آپ نے کہا ہے کرنے کو وہ کر ہی نہ پائیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مثلاً ریجسٹر کلاس میں اگر آپ styles غلط دے دیتے ہیں یا جو window procedure آپ دیتے ہیں وہ ہی exist ہی نہیں کرتا یا کچھ اور مسئلہ ہے یا آپ کے جو کلاس نیم ہے وہ conflict کرتا ہے previously registered classes سے یا کوئی اور reason ہے تو آپ کی جو کلاس ہے وہ register ہی نہیں ہوگی اور آپ کو بجائے اس کے کوئی ایک valid atom return کرے وہ null value return کرے گا تو اس کو ہم نے یہاں پہ cater کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک if condition لگائی ہوئی ہے جس میں ہم check کر رہے ہیں if not class atom یہ essentially یہ کہہ رہا ہے کہ اگر class atom null ہے تو because not class atom جو ہے یہ اس وقت true return کرے گا جب class atom null ہوگا class atom null ہوگا تو not class atom true return کرے گا so یہ expression جو ہے یہ تب ہی true ہوگا جب کوئی error آگ جائے اور class atom میں null value ہو اور نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے some error جو class کو register کرتے ہوئے occur ہوا ہے یہ basically ایک idiom ہے یہ جو ہم نے if not کر کے دیا آپ پوری windows programming اور یہ expression لکھا ہے not something یہ ہمارے ساتھ رہے گا کوئی بھی value for example window جب ہم create کریں گے تو اس کا ایک handle hwnd type کا ہم لیں گے تو ہم اس کو بھی check کریں گے کہ یہ null تو نہیں ہے تو ہم اس کو اسی طرح چیک کرتے ہیں because it is faster اور it's more manageable I mean uniform interface ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس wc structure ہے window class کا اس کے کافی سارے members ہیں ہم نے جیسے پہلے کہا تھا window class کا style اس کو ہم نے ابھی بلکل discuss نہیں کیا یہ styles کیا ہیں ہم انہیں simply zero کروا دیتے ہیں وہ تمام variables جو کہ ہم نے ابھی discuss نہیں کی اور ہمارا point of cancel نہیں ہیں ان کو یا zero assign کروا رہے ہیں یا null assign کروا رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے کہ ہم نے لکھا ہے wc dot lp fn window proc یہ یہ ہم اگر آپ یاد ہو یہاں پہ window procedure کا address دیتے ہیں آپ ایک function لکھتے ہیں اپنا خود سے جو کہ چار parameters لیتا ہے اور ایک value return کرتا ہے ہم نے last lecture میں دیکھا تھا ایسا ایک function آپ لکھ کے اس کا نام یہاں پہ دیتے ہیں ہم نے ایسا ایک function لکھا اور اس کا نام تھا my window proc اس کا address ہم نے یہاں پہ provide کر دیا آپ یاد ہوگا کہ function کا نام جو ہوتا ہے وہ function کا address ہوتا ہے آپ address operator لگانی کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ function ہم نے لکھا my window proc اس کا address provide کر دیا اب یہ function my window proc ہے اس کو بھی ہم دیر دیکھیں گے اس کے بعد دو اور members ہیں جو ہم نے zero کر دیا ہے اس کے بعد h instance آپ کے win win کو h instance pass ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا آپ کی application run ہو رہی ہوتی ہے اس کا instance handle ہوتا ہے یعنی یہ unique identifier ہوتا ہے جو list of running programs میں آپ کے program کو identify کرتا ہے یعنی جتنے program run ہوتے ہیں ہر ایک 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 h instance ہوتا ہے handle to instance so آپ کی application کے h instance ہو گا تو h instance جو ہے وہ ادھر پاس کر دیا جاتا win main پرامیٹر میں اور یہ یہاں پہ ہم نے win win کو h instance پاس ہوا تھا وہ ہی ہم ہم نے window class structure میں assign کر دیا ہے اس کا فائدہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ جو class register کر رہے ہیں اس میں آپ instance handle ہی بتاتے ہیں Microsoft Windows جب آپ کی class register کرتی ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ class کس program نے register کر وائی ہے جو running instances ہیں running programs ہیں ان میں سے کس نے register کر وائی ہے اس کے بعد دیکھئے h icon اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو null کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھئے cursor یہ جو member ہے ہم نے last time بھی دیکھا تھا یہ آپ کا mouse جب اس class کی window کی پر آئے گا تو mouse cursor کی جو shape ہوگی وہ یہ member variable اس determine بعد میں دیکھیں گے لیکن فیلحال ہم load cursor کا function call کر رہے ہیں یہ بھی API function ہے load cursor first parameter is null second parameter is idc up arrow آپ اس function ہے detail documentation msdn میں دیکھ سکتے ہیں یہ second parameter کا بہت ساری values بھی دے سکتے ہیں idc up arrow دینے سے کیا ہوگا ہماری جو window ہوگی جب ہم window create کریں گے اس class کی window بھی تو اس میں normal arrow نہیں آئے گا بلکہ ایک up arrow vertical arrow mouse جو ہی ہماری window میں آئے گا ایک vertical arrow display ہونا شروع جائے گا اور جو ہی mouse ہماری window سے بہر جائے گا mouse کی پرانی shape جو بھی تھی وہ restore ہو جائے گی اگلی بات اگلی بات ہے hbr background next جو member ہے ہمارا اب یہ جو ہے ہم نے background brush ہے یعنی window جو paint ہوتی اس کا background جس brush سے paint ہوگا یہ وہ brush ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہم application بنانے جا رہے ہیں اس میں window کا background grey brush سے paint کیا جائے grey solid brush سے تو اس کے بعد آپ نے جو function call ہم نے لکھی ہے get stock object اور اس میں ہم نے grey brush کا parameter pass کر دیا ہے get stock object جو ہے یہ gdi کا function ہے یہ کیا کرتا ہے یہ gdi سے request کرتا ہے کہ مجھے grey brush دے دو وہ grey brush دے دیتا ہے یہ اس کو hbrush میں type cast کر کے hbr background کو assign کر دیتا ہے کیونکہ get stop object جو function ہے یہ brush type handle نہیں return کرتا ہے یہ hgdi obj type handle return کرتا ہے آپ msdn کی documentation میں microsoft developer studio documentation ہے یا دوسری sources سے confirm کر سکتے ہیں تو یہ general to brush میں اور یہ آپ یہ آپ بھی assign کر سکتے ہیں یہ پہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ اس لیے کہ بہت سے دیا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے ہم انہیں detail میں نہیں دیکھیں گے جب ہم اس topic تک پہنچیں گے gdi کیا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ cursus وغیرہ کا تو اس وقت یہ آ جائیں گے بیچ میں لیکن فیلحال ان کو صرف ایک دو دفعہ handle کر لینا manipulate کر لینا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ when you next time when you see these function calls تو آپ کو اتنی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی assimilation time آپ کا کم ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد menu نے ہماری window میں کوئی menu نہیں ہوگا الحضہ ہم نے یہاں بھی null pass کر دیا اور آخری member جو کہ بہت important ہے یہاں ہم نے window class کا نام دیا ہے اور ہماری window class کا نام ہے my first window class تو یہ my first window class جو ہم نے نام یہاں پر 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 یہ case sensitive ہے یعنی آپ اگر ہم نے M capital رکھا ہو ہے اور F capital رکھا ہے تو جب window create کریں گے تو یہی letters capital اور small کرنے پڑیں گے یہ case sensitive ہے جو ہماری windows programming ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہے جیسے C language ہے بلکل اہم بات یہ ہے کہ اکثر چیزیں case sensitive ہیں بلکہ تقریبا سبھی جو strings ہیں وہ case sensitive لی جاتی ہیں کیونکہ C language بہت زیادہ case sensitive ہے case insensitivity اگر آپ چاہیے تو آپ اسے خود program کریں لہٰذا یہاں بھی جو آپ class name دیتے ہے case sensitive ہے اس کے بعد ہمارا اگلا step آئے گا window کو create کرنا لیکن اس سے پہلے کچھ اور دیکھتے ہیں جی تو ہم ایک اہم نکتہ بتانا جا رہے تھے آپ کو اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے structure دیکھا ہے اس کے بہت سارے members آپ initialize کیے ہیں اس کی جو detailed documentation ہے جو complete help ہے وہ آپ کمپائلر کے ساتھ جو help آ رہی ہے win 30 documentation جو ہے مس ڈین کا ہم تذکرہ کیا اور اس میں سے آپ کو مل جائے گی یہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ہر ایک style کو یا ہر ایک option کو یہاں پر discuss کریں کیونکہ course کا مقصد جو ہے وہ theoretical grounds جو ہیں آپ کے وہ مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ خود سے بہتر applications program کرسکیں definitely ہم آپ کو starting point دیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک اچھا starting point لیں گے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے چیزوں کو explore کر سکیں تو next چیز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے create window اب ہم ایک window create کریں گے اسی class کی window جو class ہم نے ابھی register کی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک variable create کیا ہوا ہے hwnd handle to window ٹھیک ہے hwnd ہم نے variable create کیا ہوا ہے تاکہ create window جو window create کرے اس کا handle ہم اپنے پاس رکھ سکیں آپ نے variable declare کیا ابھی کچھ اور code ہے جس میں ہم آپ basically class register کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ create window call کر رہے ہیں اس کے بھی parameters ہم شاید پچھل lecture میں دیکھ چکے ہیں پہلا جو اس کا parameter ہوتا ہے وہ ہے registered class name ہم نے ہم نے ابھی class register کی تھی وہ تھی my first window class تو یہاں بھی وہی class name آپ provide کر رہے ہیں اس کے اگلا parameter ہے window name جو اس کا title ہوگا top پہ جو آئے گا virtual university ہم یہاں پہ دے رہے ہیں یعنی آپ کی جب window create ہوگی تو اس کے title میں virtual university لکھا ہوگا اس کے بعد window style class styles کو ہم ignore کرتے آ رہے ہیں شروع سے ہی لیکن window styles یہ بہت important ہیں یہاں ہم نے دو styles provide کی ہیں ws overlap window اس کے ساتھ bitwise اور operator لگا ہے اور ws visible دوسرا style ہے جو ہم نے دیا ہے actually میں ابھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ws overlap window جو ہے اس سے ایک normal top level window create ہوتی ہے top level window کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے جو آپ کی normal application windows ہوتی ہیں جیسے note pad ہے word excel ہے یہ آپ top level windows ہوتی ہیں ان کو overlap windows کہتے ہیں تو اس طرح کی overlap window create ہوگی اور ws visible style لگانے سے یہ window visible ہوگی آپ کی screen کی اوپر اگر آپ ws visible style نہیں provide کرتے تو آپ window create ہو جاتی ہے لیکن screen کی پر کچھ نظر نہیں آتا آپ کو الہدہ سے ایک اور function create window کے بعد ایک اور function call کرنا پڑتا ہے اس window کو visible کرنے کے لئے یعنی آپ ایسی application لکھ سکتے ہیں بہت ساری windows create کر رکھ چھوڑیں اور اپنی مرضی سے کچھ کو display کرواتے رہے کچھ hide کرتے رہے تو یہ functionality اس لئے ہے تو ہم نے یہاں پہ visible کا style دیا ہوا ہے next آپ کے پاس horizontal position اور vertical position of window یہ basically top left corner window کا ہم نے window کا top left corner اس کے ساتھ ہم نے window width اور height دی بھی ہے 400 pixels اس کی width ہوگی اور 300 pixels کی height ہوگی اس کے بعد handle to parent اور owner window اس کو ہم بھی نہیں دیکھتے اس کو null دیا ہوا ہے اس کے بعد menu handle اور child identifier اس کو بھی null دیا ہوا ہے اس سے آگے ہے h instance پھر وہی h instance یہ h instance ہے جو win میں ان کو پاس ہوا تھا آپ یہاں بھی دیں گے اس سے windows کو یہ پتہ چلے گا کہ جو window create ہوئی ہے یہ کس application instance نے create کی ہے اور اگر وہ application terminate ہوتی ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس application کو alt control delete end task kill کر دیں تو اس application instance کی جتنی created windows ہیں وہ operating system خود ہی kill کر دے گا مثلا آپ نے یہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی application hang کر جاتی ہے وہ respond کر دیتی تو آپ فورا alt control delete press کرتے ہیں end task پہ گئے window کا صفائی کر دیا actually window تو نہیں سب سے پہلے kill ہوتی سب سے پہلے تو program instance kill ہوتا ہے اس program kill کیا جاتا ہے اس کو terminate کرتی forcefully تو جب program instance جب چل رہا ہوتا ہے اس کو kill کیا جاتا ہے تو جتنی created windows ہیں جن میں وہ h instance ہوتا ہے وہ تمام ساتھ ہی kill کر دی جاتی ہیں تو یہ purpose ہے اگر یہ پہ نہ ہو تو جو windows ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی window کس instance نے create کی ہے آگے دیکھتے ہیں last parameter یہ again unimportant ہے اس وقت unimportant ہے اس کو ہم نے null دیا ہوا ہے تو create window میں جو بڑی windows styles کو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ بہت سارے windows styles لکھ دی ہوئے ہیں یہ complete list نہیں ہے ہم نے صرف important کچھ styles لکھ دی ہوئے ہیں complete list کے لیے آپ اپنے compiler کی documentation دیکھ سکتے ہیں پہلا ہمارا windows style ہے ws border جب آپ یہ style provide کرتے ہیں تو ایک window create ہوتی ہے جس کا thin line border ہوتا ہے دوسرا style ہمارے پاس ws caption جب آپ یہ provide کریں گے تو window جو create ہوگی اس کا title bar بھی ہوگا ws caption style میں مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں border style ہے وہ already included ہے یعنی اگر آپ caption style provide کرتے ہیں تو window کا border automatically appear ہو جائے گا caption اگر آپ دیتے ہیں window کو style میں تو border خود ہی آ جائے گا یعنی implied ہے border caption والے style میں اس کے بعد ws disabled اس سے ایک window create ہوگی جو initially disabled ہوگی ایک disabled window جو ہوتی ہے وہ user سے input نہیں لے سکتی آپ جو کچھ بھی enter کریں اس میں کوئی input نہیں جائے گی اس کو messages نہیں receive کرتی جو mouse کے keyboard کے input messages ہوتے ہیں وہ disabled window receive نہیں کرتی dim جیسے آپ نے windows دیکھی ہوں دیم ہوتی ہیں radio buttons dim ہوتے ہیں آپ ان پر click نہیں کر سکتا ہے dim ہوئے ہوئے تو بلکل ویسے ہی اس کے بعد ws scroll اس سے horizontal scroll بار آ جائے گا maximize ws maximize اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی window initially maximize ہوگی جب آپ کی application چلے گی یہ window create کرے گی تو window create ہوتے ہی maximize ہوگی پوری screen پہ آ رہی ہوگی اس کے بعد ہے ws maximize box یہ ایک important style ہے آپ جو window ہوتی ہے جو بھی ونڈو جس کے title بار ہوتا ہے اس کے پر right پہ تین buttons آ رہے ہوتے ہیں ایک پر cross ہوتا ہے ایک maximize ہوتا ہے اور minimize ہوتا کسی ایک پہ کلک کریں آپ کو ان کے actions کا پتہ ہی ہوگا کیا ہوتا ہے اس طرح سے window کا title ہوتا ہے اس کے left پہ ایک icon آ رہا ہوتا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے وہ icon اس کے پر ایک menu open ہوتا ہے چھوٹا سا جس close close move restore اس قسم کے دو options ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے اگر آپ alt space press کرتے ہیں تو پھر بھی وہی menu open ہو جاتا ہے جس close restore وغیرہ ہوتا task bar پہ جب آپ right click کرتے ہیں پھر بھی وہی menu open ہوتا ہے اس کو window menu یا system menu کہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی window میں system menu ہو تو آپ کو ws sys menu style دینا پڑے گا دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ws maximize box اب جو system menu ہوتا ہے وہ جو top پہ 3 buttons right side میں بنے وہاں پہ لیکن اگر آپ یہ style دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ws sys menu style بھی دینا پڑے گا اگلا style اس سے ایک overlap window بن جاتی ہے normal top level window اس top level window بن جاتی ہے اس window کا title bar ہوتا ہے border ہوتا ہے اس سے بعد آپ کے پاس ws overlapped window کا style ہے یہ style جو ہے یہ basically کچھ styles کا combination ہے اور وہ styles ہیں ws overlapped ws caption ws sys menu ws thick frame minimize box اور maximize box تو یہ سب سے comprehensive style ہے جو normally use ہوتا ہے ws overlapped window کے آپ دے دیے ہیں وہ دے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کا maximize box mini wise box title bar وہ ساری چیزیں جو normally required ہوتی ہیں وہ خود ہی آ جاتی ہیں یہاں پہ ایک اہم نقطہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ styles ملا دیں آپس میں یہ کیا بات ہوئی styles کو جب آپ ملاتے ہیں تو ایکشلی یہ کرتے ہیں آپ اور کرتے ہیں bitwise اور operator use کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر میں مزید details سے دیکھیں گے اس کے بعد کچھ اور styles ہیں جیسے ws system menu بن جاتا ہے اس کے بعد ws visible style ہے یہ وہ ہی ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے use کیا تھا ونڈو کے ساتھ combine کیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی window initially visible ہوگی تو window styles کی mystery تھوڑی unravel کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہیں کیا آپ کے پاس جتنے styles ہیں یہ سارے defined constants ہیں یعنی کہ اصل میں کوئی integer ہے کوئی hex digit ہے کوئی کچھ ہے تو جب آپ اور اور کرتے ہیں bitwise اور کرتے ہیں تو اگر ایک integer one ہے کوئی بھی one ہے تو اس کے ساتھ اور کر کے آپ نے کوئی اور style لگا دیا وہ ہے two تو جب اور کریں گے تو one کی right most bit ہوتی ہے وہ one ہوتی ہے اور جو two ہوتا ہے اس کی second bit one ہوتی one 0 ہوتا ہے ریفرنس سے یہ کچھ windows tiles میں لکھ رہا ہوں یہ winuser dot h میں defined ہے آپ دیکھ رہے ہیں ws overlap جو ہے وہ defined ہے as zero simple long integer long constant rather zero ws visible جو ہے اس کی value دیکھ رہے ہیں it is hexadecimal 1 0 0 long maximize کی value بھی آپ دیکھ رہے ہیں v scroll کی h scroll کی دیکھ رہے ہیں sys menu کی value دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں first کیجئے میں overlap کو اور ws visible کو اور کرتا ہوں آپس میں ان کے دمیان اور یہ دونوں styles دیتا میں لکھوں گا ws overlap bitwise اور ws visible تو ہوگا کیا ws overlap کی کوئی bit beyond نہیں سارے کا سارا zero ہے ws visible جو ہے اس کی ایک bit جو ہے وہ one ہے تو actually ہوگا کیا جب ان کو اور کریں گے تو final result میں اور کے operator کے مطابق ایک bit one ہوگی ws visible کی جو bit one ہے وہ overlap کی corresponding bit جو zero ہے اس کا مل کے final result one produce کرے گی کیونکہ bitwise اور operator ہے similarly اگر میں ws visible اور ws maximize کو اور کروں تو اس کا result آپ کے سامنے screen کیو پر آرہا ہے ایک نگاہ اب messages اور message cues پر بھی کہ وہ کیا ہوتے ہیں ہم نے پہلے discuss کیا ہے اس کو تھوڑا سا overview لے لیتے ہیں اپنی current application کے حوالے سے ہم نے اپنی application میں کہا تک پہنچے ہیں ہم نے class register کروائی my first window class پھر ہم نے window create کی اسے ہم نے style دیئے دو overlap window or visible اس کے ہم نے کچھ coordinates بتایا جیسے ہم نے آپ کو screen پہ دکھایا تھا تو ہم اب یہ دونوں کام کر چکے ہیں اس سے آگے ہے پروگرام بنانا جس message cue involve ہوگی ہوتا کیا ہے ہم نے آپ پہلے بتایا تھا جب بھی آپ کوئی window create کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے آپ کی بار اور ماؤس کے messages ہیں وہ سارے messages system message queue میں آرہ ہوتے ہیں آپ کی window کی طرف messages جانے چاہیئے operating system صرف اتنا کام کرتا ہے کہ وہ messages آپ کی application message queue میں fill up کرتا رہے اس میں message ڈالتا رہے اس میں add کرتا رہے اب آپ get message call کرتے ہیں وہاں سے ایک ایک کر کے message retrieve کرتے ہیں اور وہ message اٹھا کے dispatch message کو دیتے ہیں dispatch message یہ کرتا ہے کہ وہ message اس window کو بھیج دیتا ہے جس کا message تھا اب آپ یہ کام کرتے رہیں گے get message نکالتا رہے گا dispatch message window procedure کو messages بھیجتا رہے گا ہم نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا تو یعنی کوئی repetition ہو رہی ہے get message messages نکال رہے application message use سے dispatch messages کو dispatch کر رہا یہ iterative یا repetitive process ہے بار ہو رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو تمام windows application میں must ہے ان کے heart پہ ہوتی ہے کوئی بھی windows application لے لیں کتنی بھی بڑی windows application ہو اس کے اندر سب سے important چیز یہی ہوتی ہے get message آپ کے messages نکالتا ہے dispatch message ان کو dispatch کرتا ہے appropriate windows کی طرف اس کو message loop کہتے ہیں ہمارا next topic یہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ message loop کا exact form بتاؤں جو ہم use کریں اس application میں ایک exciting بات بتاتا ہوں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم ایک ایسی application بنانا جا رہے ہیں جس میں simple window display ہوگی اور جب اس کی اوپر left click کریں تو left click کیا ہے اور اس کے بعد آپ message box میں ok press کریں application terminate ہو جائے گی application تو بہت simple ہے اس کو nobel prize نہیں مل سکتا نہ ہمیں کسی competition میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ application آپ کی basic message routing اس کو clear کر دیں گی تو دیکھتے ہیں message loop جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک variable بنا ہے msg type کا msg basically ایک structure ہے جو use ہوتا ہے messages کو contain کرنے کے لئے یہاں آپ نے variable define کیا اس کے بعد بیچ میں کچھ code لکھا ہوگا definitely آپ نے window class register کی ہے اس کے بعد آپ نے window create کر دی اس کے بعد آپ کا message loop شروع ہوتا ہے while loop جو while loop کی form میں لکھا ہوا ہے یہ کیا کر رہا ہے get message اس کو msg variable کا address پاس کر رہا ہے first parameter کے طور پہ اور باقی parameters unimportant for the moment null zero zero دے دیں یہ کیا کرے گا یہ get message جو ہے یہ آپ کی application message queue میں سے messages نکال نکال کے msg structure میں بھرتا رہے گا msg structure actually کیسا لگتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بہرحال اب آپ دیکھیں msg structure ہے یہ اس میں اندر ایک پورا message آ جائے گا یعنی آپ get message ایک دفعہ جب call ہوگا تو ایک message آپ کے msg structure میں copy ہو جائے گا جو get message کا function ہے جب یہ message آپ کی application queue سے نکالتا ہے تو یہ non zero value return کرتا ہے لیکن کچھ cases جب آپ کی application terminate ہونے لگتی ہے تو پھر یہ get message zero return کرتا ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا exact case ہے بہرحال یہ message کیوں سے نکالا اس کے بعد آپ نے dispatch message call کیا اور dispatch message کو بھی آپ وہی message پوائنٹر پاس کر رہے ہیں تو dispatch message کیا کرے گا وہ message ہے msg اس کو window procedure کو بھیج دے گا dispatch message basically window کو messages بھیجتا ہے window کو messages بھیجنے کا مطلب window procedure کو messages تو اب یہ یہاں dispatch message جو msg structure میں message اٹھا کے window procedure کو as parameter بھیج دے گا سو اب ہم نے good old friend کی بات کرتے جس ہم کافی دیر پہلے بھول چکے تھے جب ہم نے class register کروای تھی تو ہم نے my window proc لکھا تھا یعنی window procedure کا address دیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ window procedure my window proc ہے کیا چیز وہ نظر کیسے آتا ہے dispatch message msg structure جس میں message آگیا ہے وہ ایک message window procedure کو dispatch کر دے گا dispatch کر دے گا کہ window procedure کو call کرے گا اس کو as parameter pass کرے گا window procedure کی form ہے اس کو دیکھنے سے clear ہو جائے گا تو ہم ایک window procedure دیکھ رہے ہیں یہ چار parameter لیتا ہے اور اس کی return type ہونی چاہیے l result callback callback تو calling convention ہے اس کو بعد میں دیکھیں کہ فیلحال آپ اسے ignore کر سکتے ہیں لیکن اس کے چار parameters important ہیں ہوگا کیا کہ اس کا first parameter h w nd handle to window ہے window کے لیے مثلا ہماری application میں ایک ہی window ہے تو h nd میں ہمیشہ ایک ہی handle ہوگا تو اس window کا handle اس میں آجائے گا یہ بھی کوئی زیادہ important parameter نہیں ہے اس کے بعد ہے uint message یہ unsigned integer ہے جو message number کہ وہاں پہ dispatch message نے message کا msg structure dispatch کیا تھا تو یہاں پہ basically message جو ہے وہ dispatch message جب window procedure کو call کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں الگ الگ سے بھیجتا ہے یعنی وہ چار parameters کے طور پہ message کو بھیجتا ہے یہاں پہ جو second parameter ہے اس میں message number ہوگا 10 12 13 207 کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر بات کے دو parameters w param l param ان کو فی حال ignore کر دیتے ہیں جی تو اس window procedure میں message آگیا next آپ دیکھئے ہم نے switch statement لگائی ہے جس میں ہم یہ decide کر رہے ہیں کہ کون سا message آیا یہاں پہ کچھ discussion ضروری ہے جب آپ mouse کا left button press کرتے ہیں تو w ml button down کا message generate ہوتا ہے well w ml button down جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اس میں entangle ہو کے رہ جائیں میں آپ یہ بتا دوں کہ ایک number ہے basically جو define ہوا ہے آپ win user dot h میں ایک header file کے اندر define ہوا ہو ہے پتہ نہیں اس کی value maybe 2500 7 اس کی value ہو تو آپ دفعہ یہ وینڈو پہلا parameter h w nd وہ parent window کو signify کرتا ہے تو parent windows کا بھی ہم نے بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا لیکن اس کو میں اتنا بتاتا چلوں کہ message box جس window کے اوپر display ہوتا ہے آپ normally اس window کا handle پاس کرتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ h و nd window procedure جو ہے تو ہم چونکہ اپنی اس وڑی window کی اوپر یہ message box display کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس handle یہاں دے دیتے ہیں message box اس وقت تک screen پہ رہے گا جب user ok press نہیں کرتا اور جب ok press کر دے گا تو message box function return کر جائے گا اب next line پہ control آ next line پہ ok press کرتے جائیں گے تو application terminate ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں destroy window کا میں نے پہلے بھی reference دیا destroy window یہ کرتا ہے کہ جس window کا handle pass کرتے ہیں اس window کو destroy کر دیتا ہے لیکن ایسے نہیں جب آپ destroy window call کرتے ہیں اس کو ایک window handle provide کرتے تو actually destroy window function جو ہے وہ window کو destroy کرنی کی جب کوشش کرتا ہے تو window کو ایک message جاتا ہے window کو ایک اور message جاتا ہے wm destroy تو دیکھئے یہ ممکن ہے کہ آپ کی main window ہے وہ تو destroy ہو جائے لیکن پیچھے program چلتا رہے یعنی ایسے programs بھی ہوتے ہیں جن کی window ہی نہیں ہوتی تو ہم یہ چاہیں کہ جب آپ کی main window terminate ہو تو ساتھ ہی آپ کا program جو message loop پیچھے چل رہا ہے وہ بھی terminate ہو جائے تو اب ہم کیا کرتے ہیں destroy window جب ہاں پہ call ہوگا تو یہ window کے destroy کا نہیں کوشش کرے گا اور آپ window procedure سے نکل جائیں گے لیکن destroy window کے call ہوتے ہی wm destroy message اس window کو بھیج دیا جائے گا اور جب اگلی دفعہ get message call ہوگا آپ کے main message loop میں سے تو یہ والا message نکالے گا dispatch message اس کو ادھر dispatch کر دے گا اور window procedure میں اگلا message جو آئے گا وہ wm destroy جی تو ہم نے یہ کہا تھا get message function بار message loop میں call ہوتا ہے اور ایک non zero value return کرتا ہے جب بھی آپ اپلیکشن message کیو سے نکال کے لاتا ہے ایک نظر اس کو اور دیکھ لیجئے یہ condition ہم نے دی بھی ہے get message کے ساتھ یہ condition تب terminate ہوگی جب get message zero سے less کوئی value return کرے گا جو get message کا function ہے یہ zero تب return کرتا ہے جب یہ message کیو سے wm quit message retrieve کرتا ہے اور یہی وہ trick ہے جو ہم یہاں پہ use کر رہے ہیں یعنی window کے پاس wm destroy message آیا کہ window destroy ہو رہی ہے اس وقت wm destroy message window کے پاس آتا ہے تو window screen سے غیب کئی جا چکی ہوتی ہے تو جب یوں window کے پاس wm destroy message آیا اس نے application میں ایک wm quit message بھیج دیا اور application کی message کیوں میں ڈال دیا اب message loop تو چل رہا ہے جب get message دوبارہ call ہوگا تو wm quit message نکال لے گا اور wm quit message جو ہی get message نکالتا ہے آپ کی application message کیوں سے تو zero return کرتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ main message loop terminate ہو جائے گا ہم ایک نظر اور دیکھ لیں کہ ان messages کی حقیقت کیا ہے جو آپ wml button down ہوتا ہے message win user dot h میں define ہے اس 513 decimal بھی لکھ سکتے ہیں wm destroy messages کی value 2 ہے و quit کی value بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ basically سارے کے سارے integers ہیں normal integers ہیں لیکن کیا یہی تین messages ہوتے ہیں جو windows generate کرتی ہے جی نہیں messages کی تعداد سینکڑوں میں ہے مختلف قسم کے messages generate ہوتے left button down تھا اس طرح سے وم command messages اور بہت سارے messages ہیں تو وہ messages جو آپ process نہیں کرتے ان کا کیا بنتا ہے آئیے window procedure کو ایک نظر اور دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک default keyword use کر کے switch میں default keyword دیا ہوا ہے اب اگر messages wml button down یا wm destroy میں سے کوئی نہیں ہے تو default پہ آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے return def window proc swnd اور جتنے parameter چاروں parameter window procedure کو پاس ہوئے تھے وہ ہم نے آگے def window proc کو پاس کر دیا ہے def window proc ونڈوز بنانے والوں کا جو جنہوں نے windows develop کی ہے ان کا اپنا لکھا ہوا ایک function ہے اور یہ default message processing کرتا ہے آپ نے جو window بنائی ہے اس application کو آپ دیکھئے اس کا behavior تو اس کے maximize button ہے اس کے top title میں maximize button ہے اس کے اوپر آپ click کریں تو یہ indeed maximize ہو جائے گی تو کیا آپ نے کوڈ لکھا یہاں پہ maximize کا similarly جب آپ اس کو minimize کریں تو یہ minimize بھی ہو جائے گی mouse سے title bar پکڑ جب drag کریں تو یہ window screen drag بھی ہو گی یہ جب actions کرتے ہیں تو window کو سارے messages جاتے ہیں کہ اب آپ وہاں پہ click کر دیا ہے آپ window کو drag کر رہے ہیں لیکن ہم ان messages کو handle نہیں کر رہے get message یہ message نکالتا ہے پھر dispatch messages کو window procedure کو dispatch کرتا ہے window procedure میں چونکہ ہم نے صرف دو messages کو handle و m button down اور destroy تو یہ default developers جنہوں نے windows بنائی ہے ان کا لکھاوا function ہے یہ default handling کرتا ہے یعنی جو بھی message آپ اس کو pass کریں گے اس کے لئے default handling ہے جیسے maximize پہ click کریں تو maximize ہونا چاہیے تو یہ جو default handling ہے وہ یہ کرتا ہے یہ آپ documentation سے دیکھ سکتے ہیں اور experimentation سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ actually اس کا کیا effect ہوتا ہے اگر ہم wml button down کو handle نہ کرتے تو وہ بھی اس کو چلا جاتا لیکن پھر اس کی default handling کیا کہتی ہے اگر آپ window میں کہیں left click کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یعنی ضروری نہیں کہ ہر message کی default def window proc وہ visible action کریں بہت اسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ صرف minimum functionality implement کرتا ہے وہ functionality یہ اسے پتا ہوتی ہے یعنی maximize پہ کلک کریں گے تو اسے پتا ہے کہ maximize پہ اس وقت کلک ہوتا ہے جب application maximize ہو رہی ہو تو اسی طرح سے تو def window proc ہماری یہاں پہ بہت help کرتا ہے یہاں پہ بڑا interesting question پیدا ہوتا ہے آپ اپنی application کو ایک نظر پھر دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو get message ہے جب وہ call ہوا تو اس کو ہم نے msg structure type کا ایک variable تھا اس کا address پاس کیا get message نے جو message اٹھا کے application message کی اسے msg structure میں رکھا اس کی بات dispatch message کو ہم نے وہی structure دے دیا کہ لو بھئی یہ message ہے اس کو dispatch کر دو window procedure کو لیکن جب window procedure کی بات آئی تو اس کے اوپر چار parameters آگئے اس کو msg structure کیوں نہیں ملا اس کو pointer to msg structure کیوں نہیں ملا اس کے لیے ہمیں msg structure کو ذرا غور سے دیکھنا ہوگا msg structure آپ کے سامنے دیا ہوا ہے یہ basically ایک type def ہے structure کا نام ہے tag msg اور اس کو ہم نے short name دیا ہوا ہے msg اس کے چھے members ہیں ایک first hwnd یہ اس window کا handle ہوتا ہے جس کے لیے یہ message ہو مثلا آپ نے اگر click ہماری والی main windows پہ کیا تھا تو جب get message وہ message retrieve کرے گا application message queue میں تو msg variable جو تھا اس کا یہ والا member hwnd اس میں اس ہماری والی main window کا handle ہوگا اس کے بعد ہے unsigned int message اس میں message identifier پڑا ہوا ہوگا یعنی وہ number کہ message number کیا ہے اور اس کے بعد w param l param دو parameters ہیں اس کے بعد دو اور ہیں time اور pt point point ایک structure ہے windows کا جو کہ basically x اور y coordinate ہوتے ہیں پہلا time جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ message کس time پہ generate ہوا اس وقت system time کیا تھا اور آگے pt یہ بتاتا ہے کہ mouse کس point پہ click ہوا تھا کس screen کی اوپر کس point پہ اس وقت mouse کا cursor تھا جب یہ message generate ہوا تو یہاں سے dispatch message message کو dispatch کرتا ہے using a pointer to this structure جب یہ window proc کے پاس جاتا ہے آپ کے window procedure کے پاس جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس msg structure کے چار variables الہدہ الہدہ کر کے parameter کے طور پاس کر دی جاتے ہیں یعنی hwnd handle to window پہلا parameter ہوتا ہے unsigned message دوسرا parameter ہوتا ہے اور w param اور l param تیسرے اور چوتھے parameters ہوتے ہیں تو یعنی essentially ایک ہی بات ہے dispatch message msg structure میں سے point pt جو جہاں پہ message generate ہوا screen کے پر اس point پہ وہ a time نکال دیتا ہے اور واقعی چار الہدہ الہدہ کر کے window procedure کو پاس کر دیتا ہے تو زیادہ مشکل بات نہیں ہے تو message کیا چیز ہے message کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ایک unique number ہے جو کہ ہر event کو assign کیا ہوا ہے اگر mouse کی right click ہوتی ہے تو ایک خاص number ہے ایک خاص number کا message application message کیوں میں بھیجا آتا ہے اگر mouse کی left click ہوتی ہے تو ایک اور number کا message message کیوں میں بھیجا جاتا ہے پھر define constant کے through اس کو ہم wml button down کہیں یا کچھ اور کہیں لیکن basically رہتا تو وہ number ہی ہے pre processing کے بعد وہ number ہی رہ جاتا ہے وہ msg structure میں سارے messages آتے ہیں get message call ہوتا ہے get message اس msg structure کو dispatch message کو پاس کر دیتا ہے dispatch message اس msg structure کے variables کو رہدہ رہدہ کر کے member variables کو ان میں سے چار variables جو آپ نے دیکھے ہیں ابھی l param, w param message identity fire اور handle to window وہ window procedure کو as parameter بھیج دیتا ہے اور window procedure کو call کر لیتا ہے تو message کچھ نہیں ہے سوائے ایک number کے ایک identity fire کے تو آپ جو running application ہے اس کو بھی screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ screen shots ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی تو یہ application تھی جو ہم نے develop کی یہ ایک running full-fledged win32 API application تھی اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے آگے چلیں گے اور اس کو مزید explore کریں گے آپ اس application کو ضرور پروگرام کیجے گا اور ہمیں بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ لیکن موسیقی 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 موسیقی